اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے سب خیرش ہوں گے سب مزے میں ہوں گے بہت سارے میرے انڈیا کے چاہنے والے جو ہیں انہوں نے مجھے بہت بولا انسٹا کے اوپر بھی ویڈیو کے نیچے کومنٹ بھی کیے کہ سارے لیتھوینیا کے اباؤٹ بتائیں کچھ تو آج کی ویڈیو فانلی میں لے آیا ہوں اور پاکستانیوں کے لیے بھی ہے یہ انڈینز کے لیے بھی ہے اچھا میں بات کر رہا ہوں لیتھوینیا کی لیتھوینیا کے ایسا کنٹری ہے جہاں پر کنسٹرکشن فیلڈ کی اگر بات کروں یا پھر ہی بھی ڈرائیورز کی بات کروں تو بہت ساری اس طرح کی جوبز ہوتی ہیں جو اویلیبل ہوتی ہیں تو بات کر رہا تھا لیتھوینیا کی لیتھوینیا ایک ایسا کنٹری ہے جہاں پر کنسٹرکشن فیلڈ کی اگر میں بات کروں یا پھر ڈرائیورز کی بات کروں تو بہت ساری اس طرح کی جوبز ہوتی ہیں جو اویلیبل ہوتی ہیں آج کی ویڈیو کے اندر ہمارے پاس اویلیبل ہیں ایسی چار بیسک ڈیزگنیشنز کارپیٹر، ٹائل میسنز ہو گئے، الیکٹریشنز ہو گئے، پلمبرز ہو گئے تو یہ جو چار ایسی ڈیزگنیشنز اویلیبل ہیں بہت ساری لیتھوینیا کے اندر تو ان ویکنسیز کا جو ہے وہ بینیفٹ آپ لوگ بھی لے سکتے ہیں اب اس کا پروسس کیا ہے اگر اس کے پروسس کی بات کروں تو لیتھوینیا کا جو ہے اس کا اوپن ورک پرمٹ اور دو طرح کے ورک پرمٹ ہوتے ہیں ایک کلوز اور ایک اوپن کلوز ورک پرمٹ وہ ہوتے ہیں جہاں پر آپ ایک پرٹیکلر امپلائر کے انڈر جاتے ہیں وہ آپ کو وہاں پر ایک سال دو سال جتنا آپ کا کونٹریکٹ ہے اتنی دیر آپ کو وہاں پر کام کرنا پڑتا ہے کونٹریکٹ کے حساب سے یہ ہو جاتا ہے کلوز ورک پرمٹ اوپن ورک پرمٹ وہ ہوتا ہے جیسے کہ اگر آپ الیکٹریشن کے طور پر وہاں پر جا رہے ہیں لیتوانیہ کے اندر تو آپ کا جو ہے ورک پرمٹ اوپن ہو جائے گا آپ کسی بھی کمپنی میں وہاں پر الیکٹریشن کے طور پر کام کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے جو اوپن ورک پرمٹ ہے یا کلوز ورک پرمٹ ہے ان میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے مطلب کس کے اندر آپ کو زیادہ بینفیٹ ہو سکتا ہے ان کا ایک کمپیریزن ویڈیو وہ میں بنا دوں گا باقی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لیتوانیہ کے اندر آپ کے ان ڈیزگنیشن کے لیے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ پروفیشنلی ایکسپیرینس ہونا چاہیے دو سے چار سال کا اور اس کے بعد آپ کو کچھ ورکنگ ویڈیوز چاہیے ان کو اس کے بعد جو لیتوانیہ سے افیشلز ہیں وہ آپ کا انٹرویو ارینج کریں گے جو کہ انگلش میں ہوگا انٹرویو آپ کا انگلش میں ہوگا انگلش آپ کو آنی چاہیے جو لوگ انٹرویو کلیر کر سکتے ہیں صرف وہی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جو نہیں کر سکتے وہ اپلائی بھی نہ کریں اب آگے بات کرتا ہوں کہ جو انٹرویو ہوگا وہ آپ کا جب کلیر ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ آپ کا پروسس کرواتے ہیں ٹی آر سی ٹی پریری ریزیڈنس کارڈ جو ہوتا ہے اس کو پروسس کروائے جاتا ہے ڈائریکٹ مطلب وہ جو کارڈ ہے وہ آپ کا پاکستان میں ایشو ہو جائے گا یا انڈیا میں ہی ہو جائے گا پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ویزا ایشو کروا کر آپ لتوینیہ جائیں گے وہاں سے ٹی آر سی کارڈ ملے گا اس کے بعد آپ کو بینفیٹ ملیں گے اس کے بعد اب کچھ اپ ڈیٹس آئیں ہیں ایسی جو آپ کا ٹی آر سی انڈیا والوں کو انڈیا سے ایشو ہو جائے گا پاکستانی کا اس کا ایک الگ پروسس ہے اس پہ ایک ویڈیو بنا ہوگا کیونکہ آپ ڈسکس کرنے لگا تو وہ بہت لمبی ہو جائے گی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ویزا ایشو کروا کر آپ لتوینیہ جائیں گے وہاں سے ٹی آر سی کارڈ ملے گا پھر آپ کو بینفیٹ ملے گے آپ کو کچھ ایسی اپ ڈیٹس آ گئی ہیں کہ اب آپ کا ٹی آر سی پاکستان میں ہے تو پاکستان سے ہو جائے گا انڈیا سے ہے تو انڈیا سے ہو جائے گا اگر ٹی آر سی کے بینفیٹ کی بات کرو تو بہت سارے بینفیٹ ہیں سب سے پہلا بینفیٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس اوپن ورک پرمٹ ہے آپ کسی بھی امپلوئر کے ڈاؤن میں نہیں ہیں آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں ازاد جہاں دل کرتا ہے وہاں پہ کام کر سکتے ہیں اپنے صاحب سے جوب تلاش کریں کام کریں دوسری چیز آپ اپنی فیملی کو ساتھ میں ری یوریفکیشن کر سکتے ہیں فیملی کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ایتھارٹی ہے فیملی کا بھی کچھ ٹائم بعد آپ اس کو بلا سکتے ہیں لیتھوینیہ کے اندر اور تیسرے نمبر کے اوپر میجر بینفیٹ یہ ہے کہ اٹھائیس کنٹری کی جو ایک شینگل لیسٹ ہے وہاں پر آپ کسی بھی کنٹری کے اندر جا سکتے ہیں ٹرائیول کر سکتے ہیں ویڈاؤٹ ویزا اگر آپ کے پاس ٹی آر سی کارڈ ہے اب آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ائرپورٹ پر آپ کو زیادہ انکواری بھی نہیں آپ کی ہوگی کیونکہ آپ کے پاس ٹی آر سی کارڈ ہے پاکستانی پاسپورٹ سے زیادہ ٹی آر سی کارڈ کی ویلیو ہے ٹی آر سی کی ویلیو بہت زیادہ ہے ائرپورٹ پر آپ کو کسی قسم کی بھی روک تھام نہیں ہوگی کوئی آپ سے زیادہ ویریفکیشن نہیں ہوگی کوئی آپ سے زیادہ سوال جواب نہیں ہوگے تو یہ بینفیٹ ہوگیا ہے اب بات کرتا ہوں آپ کی ٹی آر سی ایک شینگن ویزا کے طور پر کام کرے گی بلکل جس طرح ایک شینگن ویزا کام کرتا ہے لیکن شینگن ویزا کے اندر یہ ایک جو ہے یہ کہلیں کہ لیمٹیشن ہوتی ہے آپ وہاں پر جا کر کام نہیں کر سکتے اس لیے کسی بھی سپیسیفیک کنٹری میں ٹی آر سی ہونے کا یہ بینیفیٹ ہے کہ آپ اگر لٹوینیا جاتے ہیں تو آپ وہاں پر کام بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اکسیس ملتی ہے اٹھائی سور کنٹریز کے اندر باقی ویڈیو کے اندر ٹوٹلی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے لیکن آپ کو ایک چیز میں بتانی چاہوں گا کہ اس کے لیے جو سٹارٹنگ کے پہلے جو سیون ڈیز ہیں اس کے اندر کمپنی کی طرف سے لو کوسٹ رکھی گئی ہے بہت ہی کم قیمت کے اندر آپ کو ٹی آر سی مل سکتی ہے اور اگر سات دن سے زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے تو پرائزز جو ہیں وہ ہائی ہو جائیں گی پہلے جو سیون ڈیز ہیں انہی میں یہ سپیشل آفر چل رہا ہے اور آپ کو یہ میں بتانا چاہوں گا یہ آفر صرف پہلے پچاس لوگوں کے لیے جو پہلے پچاس لوگ اپلائی کریں گے ان کے لیے زیادہ ٹائم نہیں لیں اس کو اپلائی کریں جن کے پاس ان چاروں جوبز کے اندر ایکسپیرینس ہے تو آپ لوگ اپلائی کریں آپ کو انگلیش توری بہت آنی چاہیے تو آپ لوگ اپلائی کرنے اس کے اندر دیر نہ کریں باقی میرا مقصد آپ کو ایک وے بتانا ہے باقی اپلائی کرنا نہیں کرنا آپ کا مسئلہ ہے بھائی کر لیں گے تو آپ کا فیدہ ہے دیکھو نہ کما کے تجھے سام دینا نہ سانو کوئی ادھنا فیدہ اگر تجھے 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 جا کے اوٹ پٹان گلہ کرنی ہے اوڈے ویچوی تو اڈھا ہی نقصان ہے اس سیزن جا کے اپلائی کرو اگر کسی چیز کے آپ کوئی نہیں سمجھ جاتی آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی ٹینچن پرابلم کوئی بھی پریشانی آ رہی ہے آپ لوگ انسٹا کے اوپر جائیں ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے انسٹا کے اوپر جا کے میسج کریں تو انشاءاللہ میں آپ کو کمپلیٹلی گائیڈ کروں گا تو باقی انشاءاللہ ایسی انفرمیٹی ویڈیو میں آپ لوگ کے لیے لے گیادروں گا ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیلی گر کو ضرور پریس کر دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک یہ لیے پیس اپ